کیا ہی زقف زاشقات ہے تمہاری باہمان کیا ہی زقف زاشقات ہے تمہاری باہمان قرض لیتی ہے گناہ ہاں قرض لیتی ہے گناہ کون پر ہے زگاری باہمان کیا ہی زقف زاشقات ہے تمہاری باہمان کیا ہی زقف زاشقات ہے تمہاری باہمان خام اے قدرت کا خسن تست کاری باہمان و احسن منک لم تر قطع عینی و اجمل منک لم تلد نساء خلقتم براہم منکل عینی یا سنوکا انکا قد خلقتا قد خلقتا ماتشا حسان حدد حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا آج تک میری نام نے دکھائی ہے اللہ اللہ اور دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا جمال والا آج تک کسی مان جنا ہی نہیں خلقتم براہم منکل عینی آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور کیسے پیدا کیے گئے کہ انکا قد خلقتا کماتشا گویا جس سے آپ چاہتے تھے ویسے آپ مردہ کیا کسی کو یہ اخیار دے دیا جائے بتا تیری آنکھیں کیسے ہوں بتا تیری ناکھیں کیسے ہوں تیری پلکیں کیسے ہوں تیری آنکھ کا کرر کیسا ہو تیرے آنکھ کے اندر سفیدی ہے یہ ڈوریں کیسے ہوں سرخی ہو کے نہ ہو تیری مبارک جو بھمیں ہیں عبرو جو میں وہ کیسے ہوں تیرے بال کیسے ہوں تیرے گال کیسے ہوں تیری ڈھاڑی کیسے ہوں تیرا خط کیسے ہوں تیرا سینہ کیسا بنا ہوئے ہیں تیرے کاندھے کیسے ہوں تیرے بازو کیسے ہوں تیری انگلیاں گل کیسے ہوں ناکھیں کیسے ہوں پھشت کیسے ہوں بتا تیرا سراپا کیسا ہوں کسی کو اخیار دے ہیں تو وہ تو پھر ہر ایک چیز میں سے چن چن کے لے گا اچھی سے اچھی ہے اور سنو عشق والوں کہ انکا قد خلقتک ما تشاؤ جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو بہتا گیا خامہ کہتے ہیں قلم قلم خامہ قدرت اللہ تعالیٰ لکھن سے بات ہے لیکن وہ مصور بھی ہے وہ المصور مماغ کے پیٹ میں بناتا ہے ہم کیسے لگیں گے ہماری آنکھیں کیسے ہوں گی وہ مصببر ہے اور وہ ہی جان جالتا ہے آنا عزت کہتے ہیں حضور کی شان حضور کا حس اللہ خامہ قدرت حسن درست کاری وغوا دستکاری کا مطلب بتاؤں دستکاری کا مطلب بتاؤں دست کہتے ہیں ہاتھ دستکاری ہنے ہاتھ سے کیا ہوگی ہے میں سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں کپڑے ملتے ہیں بڑے کچھ ہوتے ہیں جو پرنٹ ہوتے ہیں اور مشین لگی ہوتی ہے کچھ ایمبروڈیز کی مشین ہوتی ہیں اس پر ڈیزائن دل دیتے ہیں کمپیٹر میں ایک ہوتا ہے ہاتھ کا جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں محنت بھی بہت ہوتی ہے اس کی ویلوی بھی بہت ہوتی ہے تو دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اللہ دلہ ہاتھ سے پاک اللہ دلہ ہاتھ سے پاک اللہ دلہ کچھ کرنے سے پاک اللہ دلہ تو کن فرماتا ہے کن ہو جاتا ہو جاتا ہے انما امروہ اذا عرد الشیعن این یقبول لہو کن تو یہاں علاقات نے بات یہ کی کہ اللہ نے پھر محبوب کو کسہ بنایا خامِ قدرت کا حسنِ دستکاری آگوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری مہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری مہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری مہوا اور اس دارے روزی کا نور اس سن سنبر کی بہا اللہ ہمیں پھر معصید نبی شریف میں یاد الجنہ میں بیٹا نصیب فرمائے قبلہ روح بیٹھے نصیب فرمائے جب معصید نبی شریف میں یاد الجنہ میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ قبلہ روح ہو کر تو دیکھیں گے کہ سیدھے ہاتھ پر ممبر کی بہار ہوگا اور دل کی طرف الٹے آت نہیں دل کی طرف سیدھے ہاتھ پر کیا ہوگا ممبر کی بہاریں ہوگی اور دل کی طرف حضور کا روزہ ہوگا اور بیچ میں کیا ہوگا جنت کی کیاری اللہ ہوتی نصیب کرے پھر سے کہ وہاں بیٹھ کر ہم کہیں اس طرف روزے کا ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری بہار ہوا بیچ میں جنت کی پیاری کیاری کیاری بہار کیا ہی شاقہ فلسا شفات ہے تمہاری بہار سبحان اللہ شیئر سنو شیئر جب میرے محبوب میراج پتشیب لے گئے محبوب کی سواری جب برخرفتار جب میرے محبوب کی سواری جا رہی تھی اور محبوب کی سواری سے جب دھول اڑ رہی تھی تو کون آ رہا تھا کیوں آ رہا تھا کیا لے کے جا رہا تھا بلکہ کون کون آ رہے تھے کیوں آ رہے تھے وہ کیا لے کے جا رہے تھے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مغرومہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مغرومہ اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری باری 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 اٹھتی ہیں کس شان سے دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں آپ کو بھی نہیں آتی ہیں نیند نہ آنے کی وجوہت تو ہوں گی نہیں یہ تو بتا دیا آپ میں نیند نہیں آتی ہے وجہ بجر بتانا پسند کرو گے کیوں نہیں آتی ہیں آپ تو بتانا پسند نہیں کرو گے میں کچھ گیس کرتا ہوں گے میں کچھ ایڈیا نے ایک تکا لگاتا ہوں گے دیکھیں انسان کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے کسی کو کیا غم ہے کسی کو کیا غم ہے کسی کو روزگار کا غم ہے کسی کو بچوں کا غم ہے کوئی دل دے بٹھا ہے کسی نے معبت ہے بڑے عجیب غم ہوتے ہیں تو کوئی غم ہوتا ہے اس وجہ سے اس بندے کو نیند نہیں آتی ہے ٹینشن ہوتے ہیں اور وہ جاگتا اس لیے ہے کہ بس یہ ٹینشن ختم ہو کبھی چاند کو دیکھا ہے سوتے ہو ایسا میں جو رات پر جاکتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رات پر تارے گننہ کیا کہنا تارے شمار گننہ اختر شماری کہتے ہیں اختر شماری اختر کہتے ہیں تارے گننہ اختر اختر شماری یعنی تارے گننہ تارے گننہ مطلب نیند نہیں آتی کیوں نہیں آتی تو غم ہے غم کیا ہے اب سنو ہم کو تو بس یہی غم مومن میرے آقا کو کون سا غاب کہ حضور کو سونے نہ دیتا میرے آقا کو وہ غم سونے نہ دیتا وہ کبھی دیکھا چاند کو چاند کو دیکھا کبھی تارے گرنتے ہیں وہ تو اس کے گند ہوتا چاند تارے نہیں گنتا تو حضور تو حق کے چاند ہے لیکن راتیں کیسی گزر رہی ہیں اور کس غم میں گزر رہی ہے اور کس انتظار میں گزر رہی ہے عالی حدث کہتے ہیں کہ عاشق شفر انتظار اپنے امت میں بہے تاری ران حضور امت کے غم میں روتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس بخشش کا پروانہ ہوئی جائے اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی تھا میرے آقا وڑے غمگین تھے تو اللہ نے ماں جبیل کو بیش کے کہا وَلَا سَوْفَيُحْتِكَ رَبُّكَ فَتَرُ پسند قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے محبوب کہ تمہیں راضی ہو جاؤ گے اور ایک مکہ پر یہ بھی کہا گیا کہ محبوب صدا کر لے یا آدھی جنت آدھی امت بخشوالے یا شفاعت دے لے تو حضور کہتنا ہے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ شفاعت میں کسرت ہے تو حضور کسے لے روتے ہیں ہم گناہ گاروں کہیں سے بخشش کا پروانہ آ جائے بخشی جائے مد بخشی جائے اعلیٰ ذکر سنو کہ عشق شبھر التظار اپنے امت میں بہے میں فدا میں فدا چاندار یوں اختر شماری باہا صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی گا دونوں عالم میں تمہاری باہا ہو رہی گا دونوں عالم میں تمہاری باہا ہو رہی گا دونوں عالم میں تمہاری باہا ہو رہی گا دل بھی نہ نکلا دل سے تمہاری باہا ایک تو ہوتا نا بندہ کوئی چیز ایسے ہی دے دے ایک ہوتا دل سے دے سمجھے یوں ہم جو کہ ایک ہوتا بدلے ناخاستہ دل نا چاہتے ہوئے بھی بندہ دے دے وہ کبھی کبھی دل سے دل سے دے دا عالی عدد کہتے ہیں کہ پا رہے دل دل کا ٹکڑا پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے لحفے میں رضا ان سگانے خوسے اتنی جان پیاری باہا ان سگانے خوسے اتنی جان پیاری باہا 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 باہا